حضرت ایوب علیہ السلام بندہ نہیں اٹھا سکتا دس بچے ایک ساتھ مار دیا گئے تھے اس کی بوجود بھی ان کی زبان پر کوئی شکوانی آیا تھا اس کے بعد بھی اللہ رب العزت میں ان کو آزمانے کے لیے بیماریوں میں مقتلع کیا سارے جسم پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے پیپ بھر گیا اور پھر کیرے پڑ گئے یہ سب ساری قیتیاں تظیر تیہیوب علیہ السلام کیوں بھی پورے جسم کو کیروں نے کھانا شروع کر دیا جب سارے جسم کو کیروں نے گھیر لیا تھا ان کی زبان چر رہی تھی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھتیا مولا سارا جسم تباہ ہو جاتا ہے ہو جانے سے مولا ایک زبان کو باقی رکھ دے تاکہ ایک زبان سے میں ترہ ذکر کر سکو حضرت اکرام ذات کو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں جب ان کی صبر کی ایک افیات کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا ایوب اب ہو گیا تمہارے صبر کو میں نے آزمان لیا ہے کہ تم سے بڑا صابر نہیں ہو سکتا اب ایک قائم کرو اپنی ایڑی مارو بعض دوائے تمہیں جھاڑو مارو حضرت ایوب علیہ السلام نے مارا تو پھر چشمہ جاری ہوا اس چشمہ جاری ہوا اس چشمے کا پانی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قرآن کہتا ہے اپنی ایڑی ماری ہے قرآن کہتا ہے یہ تھنڈا میٹھا پانی ہے اس پانی سے اپنے جسم کو دھولی جئے اور اس پانی کو پیلی جئے اللہ آپ تو شفاہ دے دے گا تو پھر اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا انہوں نے ایڑیاں رگنی پھر پانی نکلا اس پانی کو انہوں نے نہایا اللہ نے آس سے چودہ سو سال پہلے رشاعت فرمایا حازہ بارد و شراب یہ پانی تھنڈا ہے